خدی ناظرات آج کا ویلاغ ایک انٹرویو ہے ایک پروفائل ہے میرے انتہائی فیورٹ کرکٹر امران طاہر کی امران طاہر کا تعلق لاہور سے ہے مگر کرکٹ انہوں نے ہائی لیول کی ساؤتھ ایفریکا کی طرف سے کھیلی ہے یہ بھی اتفاق ہے خبرہار ان کا موسٹ فیورٹ ٹی وی شو ہے چونکہ موصوف رہتے دبائی میں ہیں پوری دنیا کا پھیرا ٹورا کرتے رہتے ہیں جب بھی فریڈم ملتا ہے گھر آتے ہیں فیملی یہاں پہ ہے تو میرے ساتھ رابطہ ضرور کرتے ہیں میرے گھر آج ان کی تشریف آوری کے سبب آج میری ان سے پہلی ملاقات تھی گپ شپ جاری تھی حال اوال پوچھا شو سے متعلق انہوں نے لا تعداد باتیں پوچھیں سیٹ کی تیاری سے متعلق بہت کچھ پوچھا یہیں پر میں نے ان پر ایک انکشاف یہ کیا کہ شارجہ میں ایک کرکٹ گراؤنڈ ہمارے دوست ولیدہ لالی اور محسن کی ملکیت ہے تو کیوں نہ فلڈ لائٹ میں آپ کی انتہائی شاندار بلکہ جارہانہ لیک بریک کا لطف اٹھایا جائے کیونکہ میرے اندر کا کرکٹر بیمار سمار ضرور رہتا ہے مرا ابھی تک نہیں چنانچہ میرا آئیڈیا موسوف کو بہت پسند آیا اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم سٹیڈیوم روانہ ہوگے موسیقی abdulkadir صاحب he's always been my hero اور میں جو ہے میں چاہتا تھا کہ i wanna be like him کہ no one can pick me in the world and stuff abdulkadir کی تو کیا بات ہے کیا بات alhamdulillah very proud of that کہ میں اس علاکے سے ہوں جہاں سے first class cricket کوئی نہیں کھیلتا تو پھر وہاں سے میں نے شروع کیا اور پھر میں نے پہلا میرا کلب تھا گراؤنڈ کرکٹ کلب پھر پینٹی جم خانہ جس میں عبدالرزاق عمران نظیر کافی اچھے پیر کھیلے اور علیم ڈال اور اس کے بعد میں شائننگ میں گیا روکری صاحب اللہ تعالیٰ نے جن نصیب کرے ان کے ٹیم تھی اور پھر اس طرح میں وہاں سے فرس کلاس ویکٹ میں ریکولر ہوا اور پھر اس کے بعد میں عبدالقادر سے عبدالقادر صاحب سے مجھے بیٹے کا دوستا ہی بھی جن، عمران صاحب سے اللہ عنہ بنانکہ ہاں سان coordinate عبدالقادر اس نظیر کا بیٹی ہے عبدالقادر سان عبدالجان کا بیٹے بھی جنہی را مکلین مچ کلان ساتے ہیں پاکستان میں غیرتان ساهaberتا ہوا کیا وہ کیا گی ہوا پلی اسے اللوجود مجھے پتا ہے اس کو کوئی اللہیا للقی منز سے اتیو آئی pols کا ا Tank point کیا ہے اتے او لیکی چیز نیgens پہنے کسی Goes van اس نے بڑے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے اور بڑے جیل شل بھی لگایا ہے لیکن اس کے بعد میں قادر بھائی سے آہستہ آہستہ پوچھنا شروع ہوا اور وہ بھی میں نے ان سے کچھ سیٹنا شروع کیا کہ گوگلی اس سے تیز کیسے میں کہا قادر کی سب سے بڑی خوبصورتی پتہ کیا ہے کہ جم خانہ میں وہ عمران خان کو بہت آگے لگاتا تھا عمران خان کی خواہش تھی حسرت تھی اس کو چکا مار کے باہر گاڑیوں کے اوپر پھینکنے کی میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگوں کی حسرت تھی لیکن قادر بھائی was a legend تو legend تھا کمال الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک پرسنٹ بھی ان جیسا بن جاؤں جب میں ینگ تھا تو میں سمجھتا تھا کہ وہ میری کامیابی رہے گی لائف کی تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بتایا بعد میں جب میں انٹرنیشنل پر دیکھے گراؤن پہنچے تو یہاں پہلے ہی ایک میچ کھیلا جا رہا تھا عمران طاہر اب نہ صرف ساؤتھ ایفریکہ بلکہ پاکستان کا بھی بہت بڑا ہیرو کیونکہ سپود تو بہرحال پاکستان کا ہے وہاں پر پاکستانی نوجوانوں نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیئے میچ جو جاری اور ساری تھا ہمارے عزاز میں روک دیا گیا ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی چند گیندے کھیلنے کی ہمیں اجازت دی جائے وہ ہسی خوشی مان گئے عمران بھائی دیکھنے میں جتنے نفیس ہیں اتنے ہی خطرناک لیکسپینر بھی ہیں اور اس کا اندازہ مجھے ان کی پہلی گیند کھیلتے ہی ہو گیا یہ محض میری خوشکسمت ہی تھی کہ میں عمران طاہر جیسے ورلڈ کلاس سپینر کو دو تین اچھی شارٹس کھیلنے میں کامیاب ہو گیا بس یوں سمجھئے کہ ایک درینہ خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی خوتین و عزرات ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہے عمران طاہر ہمارے دوست ہمارے بھائی اور اباباوال میں سمجھتا ہوں موسٹ فیورٹ لیکسپینر مجھے عبدالقادر اپنے بہت پیارے مرہوم دوست کی ہمیشہ یاد آتی ہے جب میں عمران طاہر کی بالنگ دیکھتا ہوں اور عمران طاہر میرے ہیرو بھی ہیں کیونکہ یہ محض ایک انتہائی خوبصورت لیکسپینر انتہائی شاندار کرکٹر ہی نہیں ہے ہیز ای فائٹنگ کرکٹر ہیز ای فائٹنگ کیپٹن اور حالیہ کریبین لیگ میں جس طرح ان کی ٹیم جیتی ہے انتہائی نامسائد حالات کے باوجود انتہائی اننون پلیئرز کے ساتھ انتہائی غیر معروف لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی لیگ جس میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم انوالڈ تھی دنیا کے بڑے بڑے باکمال لوگ تھے تو اس میں ان کی کفتانی میں یہ ٹورنمنٹ جیتنا ایک بہت بڑا عزاز تھا اور اس کی بنیادی بجائی ہے کہ ہیز ای گریٹ سٹیٹیجسٹ ہیز ای گریٹ فائٹر تو عمران بھائی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور خاص طور پہ میں تھوڑا سی انتھیوزڈ زیادہ ہوں کہ آپ کی گیند کھیلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اتنے شریف ہیں نہیں جتنے آپ نظر آتے ہیں اس قدر ٹرکی گیند تھی آپ نے جو مجھے کی میرا گھٹے لگیا ہے باقی حالانکہ سپیند سپیند ہوتی ہے ہم تو سپیند کو سپیند سمجھتے ہیں کہ جی مڑی پولی سی ایک ڈھیلی سی گیند ہوگی یہ ایک انتہائی سوسائیڈل شارٹ تھی جو میں نے کھیلنے کوشش کی لیکن مزہ آگیا آپ کو کھیل کے آپ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا لاہور کے ایک دور افتادہ نکر سے ایک نوجوان جو انتہائی نامسائد آلات میں پلا بڑا وہ ورلڈ کلاس کرکٹر کیسے بنا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے بلائے یہ میرے لئے سب کے لئے عزاز ہے خبرار کے لئے عزاز جی 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 کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے شو میں اور سب سے جو بڑی چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جس کو اپنا رول موڈل سمجھتا ہوں وہ آپ ہیں ماشاءاللہ اور یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو اور دیئرز میسیجز میں آپ کو کرتا رہتا ہوں کہ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں آپ کا پروگرام اور جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو میں لاہور کا ایک علاقہ ہے گھوڑے شاہ انجنئنگ یونیورسٹی انجنئنگ یونیورسٹی کے پاس جی بالکل میں وہاں سے ہوں اور میں وہیں سے اپنی کرکٹ جس طرح ہم سب گلی محلوں میں شروع کرتے ہیں اسی طرح وہاں سے کھیلی ہے اور پھر وہاں پہ کراؤن کرکٹ کلب تھا یو ای ٹی میں وہاں سے میں نے پنایا جو کلب کرکٹ ہے وہ شروع کیا اور اس کے بعد پھر سلولی سلولی میں فرس کلاس کی طرف گیا لیکن اس کے بیچ میں ظاہری بات ہے کیونکہ میں بڑا تھا گھر میں تو کام کرنا پڑ گیا مجھے بیچ میں کیونکہ میں ڈیرڈ لوسز جوب آپ کے والد صاحب کو ایکسیڈنٹ ہوا جس پہ جوب انہیں لوسز کرنی پڑی اور سارا برڈن آپ پہ آگیا لیکن یہ ایک بڑی جو سلف میڈ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے مشل راہ ہیں اور ایک ایسا نادر نمونہ ہے یونگسٹرز کے لئے خاص طور پہ کہ کسی چیز پہ گیون نہیں کرنا کہ یہ یہ سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ جس کا اتقاد ہے نا وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے اور عمران آج آپ کے سامنے موجود ہیں ایک ورلڈ کلاس کرکٹر کے طور پہ اچھا جی وہاں سے آپ نے پھر گھر کو فیڈ کرنا شروع کیا اور ساتھ اپنی کرکٹ بھی جاری جی بالکل وہ پھر میں نے کرکٹ بیچ میں چھوڑ دی تھی تو میں ایک وہاں پہ سٹور ہے پیس آپ جانتے ہیں جی بالکل گل بھرگ میں جی بالکل وہاں پہ وہاں پہ میں پیکنگ کا کام کرتا تھا تو الحمدللہ وہیں سے ایک دن میں پھر ٹرائل پہ چلا گیا یعنی پیکنگ کیا کرتے تھے جی جی لوڈر بھی تھے جی لوڈر بھی جی بالکل واہ واہ تو مائک ٹائسن دیکھانی لگ دی جی جی بالکل واہ واہ تو جب میں گیا لسی سیہ تو وہاں پہ میں ایسی نیٹ پہ بالکل کر رہا تھا کام کے کپڑوں پہ گیا تھا تو تو انڈر نائنٹین کے ٹرائل ہو رہے تھے شاہید بٹ صاحب ہیں کسٹم میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا جی آپ کون ہو تو میں نے ان کو بتایا جی کہ میں ادھر کام کرتا ہوں تو صرف بالکل کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک میچ میں اپرچونیٹی دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کا کسی نے نہیں کہا ہوا اور کلب میں آپ کو کوئی ہی بھی نہیں آپ کا والی بارس نہیں ہے اور پاکستان میں رہ رہے آپ پاکستان میں ہے آپ کو کوئی اکل نہیں ہے کوئی اکل نہیں ہے یہاں سفارش کے وغیر بسکلی انہوں نے یہ کہا تھا مجھے تو مگر انہوں نے کہا چلو میں آپ کو ایک میچ دیتا ہوں آپ دیکھو کیا کرتے ہو میں نے گیار آؤٹ کر دیا تو وہاں سے میں پھر آغاز ہوا وہ کہتے ہیں یارب میں تنو بارت نہیں کر سکتا ہوں تو گیار آؤٹ کر چھڑے نے پھر میں نے چھے مچز میں انڈر نائنٹین جو تھی ہماری ففٹی ٹو آؤٹ کیے تو وہاں سے انگلینڈ انڈر نائنٹین پاکستان آئی میں نے ان کے خلاب پہلے ٹیس میں پانچ آؤٹ کیے پھر وہاں سے میں پاکستان کی طرف سے ٹورز پر شروع ہو گیا پھر میں ساؤتھ آفریکا گیا آسٹریلیا گیا کانٹریکٹ مل گیا تھا ابھی نہیں ملا ابھی نہیں ملا بھائی انڈر نائنٹین ٹورز کے لئے میں چاہ رہا تھا تو وہاں سے پھر میں نے فرس کلاس جو ہے اپنی کرکٹ وہاں سے نائنٹین نائنٹی سیون میں میرا ڈیبیو ہے اچھا 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 تو پھر اس طرح میں کرکٹ میں وہاں سے اوپر آیا اچھا اور پھر آپ پر اہل نظر نے جب آپ پہ احسان کیا تو آپ کو کانٹریکٹ دو سال کا دیا جی بالکل 2004 تھی 2004 ت 2005 جی لیکن وہ بھی ایکسیڈینٹ لی تھا مجھے باب ولمر نے دیکھا اچھا اچھا تو وہ انہوں نے مجھے انگلینڈ کسی کلب کسی دیسی باب ولمر کے کان پہ جون تک نہیں رہنگی نہیں اور ولمر نے آپ کو دیکھا تھا ولایت میں انہیں ولایت میں دیکھا تھا اور آکے دیکھا تھا اسپیشلی کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ فرس کلاس میں یہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ میرے کلب میچ میں موڈیشل کرکٹ کلب سٹوکو ان ٹرنٹ ہے انگلینڈ میں وہاں کھیل رہا تھا تو وہ آکے پورا دن بیٹھ کے انہوں نے میرا میچ دیکھا یہ ہیمپشائر کی طرف سے وہ کیا کھڑاک کیا تھا اپنے سو سال بعد بلکہ ایک سو بیس سال بعد ایک سو بیس سال کے بعد جی تو جب میں کلب کرکٹ کھیل رہا تھا تو ساؤتھ ایفریکہ جب میں گیا تو میری شادی ہوئی تو اس کے فوراں بعد مجھے انہوں نے ایک ٹرائل میچ کے لیے بلایا تھا تو کیونکہ میں کلب کرکٹ کھیل رہا تھا تو اتنے زیادہ پیسے میں آن نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں چلا جاتا ہوں تو میں گیا انہوں نے مجھے چار میچ کاؤنٹی کے لالکھ میں کہ پیسے خوب ملیں گے تو وہ پہلا میچ انہوں نے مجھے لینکشیر کے خلاف کھلایا جو کہ اس وقت کی بہت بڑی ٹیم بہت تگری ٹیم تو میں نے پہلے ہی میچ میں بار آؤٹ کر رہا تو وہ نیکس ڈے پیپر میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک سو میچ کے بعد ایک سو بیس سال کے بعد کوئی ہیمشیر کی طرف سے کسی نے لنکا ڈھائی تھی لنکا شاید تو پھر وہ میرا کاؤنٹی سے جب کاؤنٹریک ہوئے یہی سے آغاز ہوا تھا دو لاکھ پاؤنڈ کا جی بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریگز ٹو رچز دیکھیں کہ کہاں آپ کریٹ ڈھو رہے ہیں پیکنگ کا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ جو ایک دلچسپ دل فریب آپ نے ٹویسٹ لیا لائف میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھی پاکستان کی طرف سے کھیلتے کھیلتے یکا یک آپ ایک دوسرے ملک کے کرکٹر کیسے بن گئے یہ بتائیے ذرا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں میں لاہور کا کپتان بھی تھا جب میں موف کیا ہوں ساؤتھ ایفریقہ اور پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹیڈ پیئر بھی تھا تو میں ان کا مشکور ہوں اس میں کہ انہوں نے مجھے رکھا ہے اس وقت میرے لیے وہ بہت بڑے آنر کی بات تھی کس نے رکھا پی سی بی نے لیکن جب میں ساؤتھ ایفریقہ موف ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری وائیف کی رشتی کہ میں ساؤتھ ایفریقہ میں کرکٹ کھیلوں کیونکہ وہ ساؤتھ ایفریقہ کیونکہ وہ وہیں پہ بون ان براؤٹ اپ ہیں تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں ادھر کھیلوں تو وہ میں ٹرائل کے لیے گیا انہوں نے مجھے پک کر لیا تو میں نیٹ میں ہی میں بال کر رہا تو نیٹ میں ہی وہ کانٹریک لے آئے کہ جی آپ اگر ادھر شادی کریں گے تو ہم آئی طرف سے کھیلیں تو میں پریشان تھا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں وہ انٹرسٹڈ آپ کی شادی میں تھے یا آپ کی کرکٹ میں تھے مجھے لگ رہا ہے وہ چاہ رہے تھے کہ میں شادی کروں تو میں انہی کی طرف سے کھیلوں اور کیونکہ وہ پہلے بندے تھے جن کی میرے پر نظر پڑی تھی تو پھر میکنگ میں آئی فیہ پی میں نے سائن کر دیا میں نے کہا کوئی نہیں کہ میں یہاں سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں چار سال کھیلا فرس کلاس کرکٹ ساؤ آفریکا میں اور ہر سال تقریباً اچھا کیا لیکن چوتھے سال جو ہے میں نے ٹاپ کیا وہاں کی فرس کلاس کرکٹ میں پانچ مچ چون رہے کے بھین چیز کل میں جو میرا ڈریم بھی تھا لیکن اس کے بعد میں جب انگلینڈ کاؤنٹی کرکٹ وغیرہ میں چلا گیا تو مجھے اتنا وہ نہیں تھا کہ اب میں انٹرنیشنل کی طرف اتنا دیکھوں لیکن سیم ایر مجھے ساؤتھ ایفریکہ نے کال کر دیا کہ جی آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہو تو وہ پھر جو میری لائف جو میرا ڈریم تھا وہ وہاں سے پھر میں نے کہا کہ اگر یہ اپورشنیٹی میرے پاس آئی ہے اور اگر میں نے اس کو جانے دیا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ ملے گی نہیں ملے گی اور ایک ہی لائف ہے اور مجھے ملی بھی بتیس سال آپ اے بی ڈیویلیرز کے ساتھ کھیلے آپ میرے موسٹ فیورٹ ساؤتھ ایفریکن بیٹسمن ہاشی ماملہ کے ساتھ دس سال کھیلے ماشاءاللہ ویسے آپ اگری کرتے ہیں نا کہ وہ انتہائی شاندار بیٹسمن بہت بہت بڑا بیٹسمن کیا لیجنڈ ہے بہت زبادست اس میں گرام سمیث جیک ایلس اے بی ڈیویلیرز ہاشی ماملہ ڈیل سٹین مونے موکل ورنن فلینڈر ڈپلسی مائسیل جے پی دومنی تو ہماری ڈیویلیر کیسے کیسے پلیئرز تھے آپ ڈرونے پلیئرز کا نام لے رہے ہیں یہ سارے میچ وینرز تھے سب میچ وینرز تھے تو ان کے ساتھ ہی میرا ٹیسٹ ڈیبی ہویا ہے ون ڈیز میں میں ان کے ساتھ کھیلاؤں کافی تو پھر جب میں اس ٹیم میں کھیلا اور میں نے پرفارم کیا تو مجھے لگا کہ ورلڈ کی کرکٹ میرے لئے کوئی اتنی خاص معنی نہیں رکھتی کیونکہ اگر میں ان پلیئرز کے سامنے ایسی بالنگ کروں گا تو میں کسی کو بھی دنیا میں جا کے کسی کو بھی بال کر سکتا ہوں تو بس وہ جو میں نے اپورچونٹی آئی تھی تو میں نے چاہا کہ یہ میرے اگر ہاتھ سے نکلی تو میں اپنے آپ سے اس چیز کی بات بھی کرتا ہوں کہ میں بچپن سے خواب دیکھ رہا تھا پاکستان سے کہ میں پوری دنیا مجھے دکھا سکتا ہوں کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے نہیں تو پاکستانی کرکٹ بورڈ نے پھر آپ اس پہ کفے افسوس نہیں ملی کیا آپ نے کیا ضائع کر دیا میں نے سنا تھا لیکن جب میں کھیلا تھا تب اس سے پہلے جو میرے پانچ سال ہیں اس میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اگر آپ بعد میں افسوس کر رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اگر آپ مجھے پانچ سال کے دوران ڈھونتے تو پھر میں کہہ سکتا تھا کہ جی میں غلط ہوں لیکن جب میں کھیلا ہوں ساؤتھ آفریقہ سے انہوں نے پھر بلایا آپ کو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے سینٹرل کانٹریکٹیڈ پلیئر تھے ہم نے آپ کو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا جس پہ میں بڑا اپریشیئیڈ کرتا ہوں لیکن اس میں مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کھیلوں گا یا نہیں کھیلوں گا نہیں تو پھر انہوں نے کوئی آپ کو کوئی ترانے کی کوشش نہیں کی ٹیپیکل پاکستانی سٹائل کے نہیں جی آپ نے سائن کیا ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں اس کے بعد بہت کم آیا پاکستان تو میں ادھر ہی رہا ادھر سے انگلینڈ ساؤتھ آفریقہ انگلینڈ ساؤتھ آفریقہ تو اور اس وقت پی ایس ایل بھی نہیں تھی اب کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت اب بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ابھی پرسوں ترسوں آپ نے ٹی ٹین میں کھیلنا اب کس ٹیم چنائے بریو چنائے بریو کی طرف کپتانی کر رہے ہیں نہیں ہمارے کپتانے سکندر رزا زمبابلے سے سکندر رزا تو یہاں پہ اور کون کونسی انڈین ٹیمز اور بھی ہیں جی ڈیلی ڈیڈیولز ہیں ایک امریکن ٹیم ہے انہوں نے لیا نیو یارک سٹرائکرز آہ وہ میں جانتا ہوں جی بالکل ہاں جی میرے بلکہ ایک دو دوست بھی ہیں اس میں جی اور ایک سیمپ آرمی کے نام سے ہیں آچھا جی تو یہ ٹیمیں ہیں اور ایک ڈیکن گلیٹیٹر بھی ہے تو یہ چھے ٹیمیں ہیں میرا خیال ہے جو اس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ کتنی دیر رہے گا دس دن صرف دس دن جی پاکستان سے کوئی کسی ٹیم کو جی ہماری ٹیم میں حسن علی تھے وہ سنا تھا آرہے ہیں لیکن اب سنا ہے کہ نہیں آرہے ہیں کیا وجہ کیا ہوئی ان کا پتہ نہیں شاید وہ ٹیسٹ ٹیم کے لیے اناؤنس کیا ان کو آسٹریلیا جانے کے لیے تو میرا خیال ہے شاید ان کو بورڈ چاہ رہا ہے ریسٹ ملے ان کی بورڈی کو تو اس وجہ سے ٹھیک ٹھیک اس کے علاوہ کوئی اور پاکستان نہیں ہے نہیں آئی ایل ٹی جو نیکس لیگ ہو رہی ہے جو میں ساؤتھ افریقہ کھیل رہا ہوں اور دبائی میں جو ہو رہی ہے اس میں میں نے سنے شاہین آفریدی اور بابر آزم محمد رزوان ان کو سائن کیا یہاں کی ٹیم ہونے ایک میں نے آپ سے بادہ بھی لینا ہے بلکہ لے چکا ہوں اس کی تجدید کرنیاں بھی کہ جب ہمارا ریگلر شو شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کا تو روز کا کام ہے نا ادھر آنا جانا یو اے ای کا یہ بڑا ایک فائدہ ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے سیلیبرٹیز کیپ کامنگ اینڈ گوئنگ بیک اینڈ پورٹ تو ان سے ملاقات جو ہے وہ رہتی ہے تو آپ جب جب بھی یہاں پہ ہوئے ہمیں میسر ہوں گے اور ہمارے شو میں آئیں گے پروپرلی اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جگت بازی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جگتوں کی وجہ سے یہ جلدی آئے ہیں کہتے ہیں اچھا ہے ابھی ٹیم نہیں آئی مجھے بلالو کیونکہ کل کو ٹیم نہیں آ جانا تو وہ مجھ پہ جگتیں کریں گے تو آپ پہ کوئی جگت بازی نہیں ہوگی لیکن میری گزارش ہے کہ جب بھی آیا کریں کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں پاکستانیز کیونکہ آپ پاکستان کا بکار ہیں بہت ہی اچھا ہوتا پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہوتے تو ہماری ٹیم اور مضبوط ہوتی لیکن آپ بہت خوبصورت کھیلیں ٹکا کے کھیلیں پاکستان کا نام بھی روشن کریں اپنی ٹیم کا نام بھی روشن کریں اور مجھے آپ کے اندر کا جو ایک روحانی شخصیت ہے وہ بھی بہت فیسینیٹ کرتی ہے یہ ہمارے دوستیں آپ جانتے ہیں انہیں ہم پیار سے پاسترناک کہتے ہیں احمد تنولی ان کا نام ہے تو ہمارے شو کا حصہ ہے اینی شو میں شریک ہوتی ہیں وقتن وقتن ارباب ہمارا دوست ہم سب کا ارباب ہے لیکن چونکہ کم عمر ہے اس لیے ہم اس کو ارباب کام اور چھوٹا ارباب کہتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ سینڈی ہے ابھی ہمارے شو کا حصہ بن رہی ہے بھیوں سمجھے کہ ابھی آغاز کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے فیو آورز سنسیٹ ہی جوائنڈ آس تو کوئی کوسچن آپ کرنا چاہتے ہوں آئی ہے یہ تو ماشاءاللہ چلیبریٹی ہے سٹار ہمارے اس ایڈ پلیئر اچھا جی یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ اسی دن دبائی میں ہمارے پیارے دوست شمشات چودری نے ہماری حریصہ پارٹی کر رکھی تھی اور آئیسنگ آن دا کیک یہ کہ نہ صرف میں بلکہ عمران بھائی بھی صبحوں سے بھوکے تھے حریصہ اور بانگ کا نام سنتے ہی موصول فوری طور پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ گاڑی کی طرف روانہ ہوئے کہ فوراں سے پہلے دبائی پہنچنا ہے اور کھانے پر پل پڑنا ہے ولید اور محسن بھی ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے آئے فرخ شاہ بھی اس یادگار زیافت میں موجود تھے